کادیانی انہی شوق ہے مناظرے مناظرے کا اب دور تو رہا نہیں اس لیے کہ دنیا کا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں جس کے اوپر کادیانیوں کو شکست نہ ہوئی ہو وہ ممبر و محراب ہو وہ سٹیج ہو مناظرہ ہو مباحلہ ہو قومی اسمبلی ہو سینیٹا پاکستان ہو مقامی عدالت سے سپریم پورٹ تک پاکستان سے لے کر جنوبی افریقہ تک ہر پلیٹ فارم پر کادیانیوں نے شکست کھائی اس کے باوجود کہیں اب مناظرے کی ان کے ساتھ چندہ ضرورت نہیں لیکن اس کے باوجود اگر کہیں پر کوئی کادیانی مسلمانوں کو چیلنج دیتے ہیں اور چیلنج قبول نہ کرنے کی صورت میں مسلمانوں پر غلط اثر پڑنے کا اندیشہ ہو تو ضرور کادیانیوں کا ناتقابند کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان حضرات کو یہ ایک دوست نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کادیانیوں کو بھائی کہا ہے اچھا نہیں کیا انہی ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا ایک دن مجھ سے کسی نے سوال کیا انہی دنوں میں کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ کادیانی میرے بھائی ہیں تو آپ کا رد عمل کیا ہے میں نے کہا میں اگر نواز شریف صاحب میرے سامنے ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ اگر کادیانی آپ کے بھائی ہیں تو مرزا غلام احمد آپ کا کیا لگتا ہے شیزان کادیانیوں کی کمپنی ہے اس سے بطنہ آپ کے میرے فرائض میں شامل ہے یار یہ بالکل وہی چھتے ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ کادیانی زمی کے حکم میں ہیں حالانکہ ایسے نہیں کادیانی این پاکستان سے بغاوت کا ارتکاب کرتے ہیں پہلے وہ صرف مرتد تھے اب وہ اہین پاکستان کے اعتبار سے بھی باغی ہیں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا کی شرطنی اجازت نہیں کادیانی کا جنازہ پڑھنے والے یا مسلمانوں کا کیا حکم ہے اگر جنازہ تھا ایک آدمی گزر رہا تھا اسے پتا نہیں تھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے جنازہ پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کادیانی کا تھا اسے توبہ کرنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے اللہ معاف فرمائیں گے اور اگر کسی آدمی کو یہ معلوم تھا کہ یہ کادیانی ہے مسلمان سمجھ کر اس کا جنازہ پڑھ لیا تو کادیانی کو مسلمان سمجھ کر اس کا جنازہ پڑھنے والے کا ایمان بھی جاتا رہا نکاح بھی جاتا رہا اسے اپنے ایمان کی بھی تردید کرنی چاہیے نکاح کی بھی تردید کرنی چاہیے میرا سوال یہ ہے کہ مرزا کادیانی کہاں پیدا ہوا اور مرا کہاں پیدا ہوا کادیان میں مرا ہوا مرا لہور میں بس اتنا ہے جی کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انیس سو تیہتر کے ان میں کادیانی پر کون کون سی پابندی ہیں میں درخواست کرتا ہوں کہ امتنائے کادیانیت آرڈیننس کے حوالے سے ستانہ اٹھانہ چیزیں ایسی ہیں کہ کادیانی ان کو استعمال نہیں کر سکتے مثلا یہ کہ کوئی کادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا کوئی کادیانی مرزا غلام کادیانی ملہون کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتا مرزا کادیانی ملہون کو کوئی کادیانی نبی نہیں کہہ سکتا کوئی کادیانی اپنے مذہب کو کادیانیت کو اسلام کے نام پر پیش نہیں کر سکتا کوئی کادیانی اپنی عبادت کا کا نام مسجد نہیں رکھ سکتا کوئی کادیانی مرزے کادیانی ملہون کے دیکھنے والوں کو سیاہ بھی نہیں کہہ سکتا ان کے لئے رضی اللہ کا لغز استعمال نہیں کر سکتا مرزے قادیانی کی بیوی کے لیے ام المومنین کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا مرزے کوئی شخص جو ہے وہ اپنا یہ کیا کہتے ہیں یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کے خاندان کو بتا اور اہل بیت کے نہیں کہہ سکتا کوئی قادیانی کوئی ایسی علامت نہیں استعمال کر سکتا جس سے کہ اس کا مسلمان ہونا سمجھا جائے اس طرح کی تیرہ چودہ چیزیں ہیں جو سرات کے ساتھ ویسے ایک جامع دفعہ موجود ہے کہ کوئی قادیانی ایسی علامت مری طور پر یا نقوش کے ذریعے یا ایسی استعمال نہیں کر سکتا جس سے کہ اس کا مسلمان ہونا سمجھا جائے یہ اتنی جامع دفعہ ہے کہ آپ حضرات اس پر جتنا ہی گرفت مضبوط کریں گے قادیانی تو اس کے اندر پستی کری جائے گی ریل نیو چینل ایک ٹی وی چینل ہے جس پہ زہد حمد کا ایک پروگرام ہلکہ یارہ کے نام پر آتا ہے گزارے جائے کار میں اس کو شامل کریں میرے بھائیوں یہ حمد زہد جو ہے یہ وہ ملعون یوسف قذاب کا نام نہادل یہ اس کا صحابی ہے اور یہ ملعون یوسف قذاب نے ایک مجلس میں یہ کہا کہ میں محمد ہوں اور جس نے ابو بکر دیکھنا ہو وہ غصہ ہے حامد زہد کی طرح بشارہ کر کے کہا کہ یہ حامد زہد جو ہے یہ ابو بکر ہے یہ وہ ملعون ہے حامد زہد اس سے بچنا مزید اس کی تفصیلات ہمارے مخدوم اللہ تعالیٰ کی قرور رحمتے ہوں حضرت مولانا حضرت مولانا سعید عمد صاحب جلال پوری مرہوم پر انہوں نے رہنما یا رہزن اس حوالے سے ایک کتاب لکھی تھی حامد زمان کے مطالق مجلس نے اسے چھاپی ہے عام طور پر وہ مل جاتی ہے ممکن ہے یہاں بھی موجود ہو بولیں ایک رسالہ ہے وہ بھی کراچی دفتر سے آپ حضرات مگوالے تو فری آپ حضرات کو مر جائے گا آپ پڑھیں اور اس حامد زمان سے بھی بچیں اللہ آپ کو اور مجھے بچائے کیا مل جائیوں کو ماں بہن کی گالی دینا صحیح ہے کہیں بیٹھ کر یا گھر میں یا مسجد میں یا کہیں اور میرے بھائیوں گالی دینے کی شریعت میں کسی کو اجازت نہیں بلکل گالی نہیں دینی چاہیے اور کوئی شخص اگر مغلوب الحال ہو کر قادیانی و ملزے قادیانی ملعون کے اس طرح کے حوالے پڑھ کر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کی مغلوب الحالی کی وجہ سے ممکن ہے وہ اندلہ بری و ذمہ ہو یا معذور ہو لیکن اس کو دلیل بنا کر گالی دینا گالی دینے کی شریعت میں اجازت نہیں ملزے قادیانی ملعون تھا کافر تھا وہ اور اس کے ماننے والے کافر ہیں ان سے بچنا آپ کے میرے فرائض میں شامل آئے لیکن گالی دینے کی شریعت میں اجازت نہیں آپ کا ایک مضمون چھپا ہے اور اس طرح ہے یہ برادر عزیز مجھے مل لیں اگر اس طرح ہوا ہے تو اللہ رب العزت فضل و کرم فرمائے انسان ہے ہو جاتا ہے قادیانی کوئی پہچان جو جتنا بڑا بیمان ہوگا وہ اتنا بڑا قادیانی ہوگا نیا مشروف سپیڈ کے نام پر شیطان نے متعارف کرایا ہے قادیانیوں کی چکنی ہو سپیڈ ہو یا سپیڈ ہو ان قادیانیوں سے بچیں اللہ آپ کو بہت ہی عزت دے ہمیں پتا ہے ایک راور پنڈی میں کسی خربیس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ابھی ایک مہینہ ہو گیا ہے کیسے یہ صحیح ہے یہ آدمی یہ آدمی رہنے والا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو برطانیہ کا یہاں پنڈی کے اندر برطانیہ کی نیشنلٹی بھی ہے اس شخص نے اللہ تعالی فضل فرمائے یہودی حضرات حضور علیہ السلام کو مانے نہ مانے یہ ایک الہدہ عمر ہے لیکن یہودی اس وقت ان کے نزدیک نبوت جاری ہو یہودی بھی اس کے قائل نہیں عیسائی نبوت حضور علیہ السلام کو مانے یا نہ مانے لیکن اس وقت نبوت جاری ہے عیسائی بھی اس کے قائل نہیں ہندو اس کے قائل نہیں سکھ اس کے قائل نہیں دنیا کے اندر واحد طبقہ ہے قادیانی اوقع حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی جلالت شان کے سامنے عیسائیت بھی مانت پڑ گئی یہودیت بھی مانت پڑ گئی ہندو اعظم اور سکھ اعظم بھی مانت پڑ گیا صرف بغاوت کا ارتکاب کیا ہے تو قادیانی ملون طبقے نے اور پوری دنیا میں واحد یہ ملون طبقہ ہے قادیانی اوقع جو حضور کے بعد کسی نبوت کو جاری سمجھتے ہیں اور وہ بھی صرف مرزے قادیانی ملون کے لیے مرزا قادیانی ملون کی زندگی میں بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان میں سے ایک شاستہ بابو الہی باقش اس نے کتاب لکھی اس یوسف نے اس کا نام الہی باقشتہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس طرح تو اس طرح کے بہت سارے لوگوں نے جوٹھے نبوت کے دعویٰ کیے ان جوٹھے دعویٰ داروں میں سے ایک دعویٰ دار ابھی واقع راول پنڈی کے اندر بھی پیدا ہوا ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی جدائے خیر دیں ہمارے پنڈی اور اسلام آباد کی دینی قیادت کو ان حضرات نے اسے گرفتار کرا دیا ہے ہر پور پنڈی اور اسلام آباد میں ہماری دینی قیادت اس تحریف کو آگے بڑھا رہی ہے میرے اللہ کو منظور ہے تو انشاءاللہ وہ اپنے انجام کو پہنچے گا یہ ایک ایک شخص کہتا ہے کہ اگر سوئے ہوئے خواب میں کوئی مزائی آ جائے تو اس کے ساتھ کیا برتوک کرنا چاہیے خواب سے بیدار ہونے کے بعد غسر کر لینا چاہیے یہی ہو سکتا ہے اور کیا ہے بھئی قریب ہو قادیانی کمپنی میں ان کا کھانا کھانا کیسا ہے بھائی جائز نہیں میاں ایک آدمی کی بیوی قادیانی ہے اس نے اس کو علیدہ کر دیا اس نے دوسری شادی کر دی اب اس سے ایک آدمی مسلمان ہو کر دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے اس سے شادی کرے یا نہ کرے بھائیو یہ قادیانی عورتیں بہت چکر دیتی ہیں پہلے مسلمان کو قابو کیا کوشش کرتی ہیں کہ وہ قادیانی ہو جائے اگر وہ قادیانی نہ ہو تو وہ کہتی ہیں کہ اچھا میں مسلمان ہوتی ہوں اور وہ مسلمان اصل تو چکر ہوتا ہے شادی کا مسلمان اندہ ہو کر رہے اس کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں جب اولاد ہو جائے تو وہ پھر اسی طرح وہ قادیانی کی تبلیغ کرتی ہے اور اس کے گھر میں قادیانیوں کا آنا جانا شروع ہوا پورے گھرانے کو اس طرح اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں میری مسلمان نوجوان بھائیوں سے خصوصیت کے ساتھ درخواست ہے کہ یہ قادیانی سوچی سمجھی سکیموں کے سکیم کے تحت قادیانی مرد مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس طرح کی جو ہے وہ اپنا وہ لیتے ہیں مرد کے نام پر فراد کرتے ہیں قادیانی عورتیں مسلمان مردوں کے ساتھ ایزے کرتی ہیں ان کے اس تنگل سے بھٹنا چاہیے اگر مسلمان خاندان کے گھرانے کا کوئی فرد قادیانی ہو جائے گھر کے دیگر افراد کا اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اس کو حد الامقان حد تک دینی قیادت